لیاکت پرک نوائی علاقہ ترنڈا محمد پناہ شہر کے کئی گلی محلوں کا سیوریج سسٹم مکمل تباہ گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی محلہ سندھا محلہ آل فاروق ٹون مدینہ کلینی و دیگر علاقے گندے پانی کے جوہر میں تبدیل سیوریج کے گندے پانی کے بیس ڈینگی وبا پھیلنے کا خدشہ بڑھنے لگا شہری مختلف موزی امراض کا شکار ہونے لگے انتظامیہ اور منتخب سیاسی نمندے لمبی تان کر سو گئے شہری شدید عزیت کا شکار شہری نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ جی میرا نام اسامہ نیازی ہے اور میں الفاروق ٹون اور موزر ڈنڈا نوٹ کا رہائشی ہوں ہمارے ٹون کی یہ گلیاں بلکل سیوریج ناکارہ ہو چکی ہے اور سورنگ ساری بیٹھ چکی ہے اور نہ ہی ہمارے کوئی آنے جانے کا اور راستہ یہی ایک واحد راستہ اور ہمیں یہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور نہ ہی مسجد کے لیے ہمیں جانے کے لیے کوئی صفائی کا کوئی خاص انتظام ہے تین مہینے سے یہ ساری روڈ خراب ہو چکی ہے اور سارا سیوریج کا پانی روڈ کے اوپر ہے نہ کوئی چیئرمن نہ وائس چیئرمن نہ یونین کانسل سیکٹری کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا ڈی سی رحیمیر خان اور کمیشنر باہولپور سے مطالبہ ہے کہ کم از کم ہماری گلیوں کو ٹھیک کرا دیا جائے ہم نماز پڑھنے کے لیے آجا سکے کمیشنر باہولپور ڈی سی رحیمیر خان اور منتقب سیاسی نمیندو سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے شہر کے سیوریج سسٹم کو ٹھیک کر کے گلی محلے صاف کروائے جائیں تاکہ شہری سکھ کا سانس لیں اور ان کی مشکلات کام ہو سکے کمیشنر باہول پڑھنے کے لیے